موسیقی اسلام علیکم میرا نام ہے باریدت اور میں ہوں کلینیکل سائیکولوجز پچھلی ویڈیو میں میں نے سٹریس کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی کہ سٹریس کیسے ہمارے لئے مصبت اور منفی دونوں پہلو رکھتا ہے مصبت سٹریس جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے وہاں تک تو بات ٹھیک ہے پر جب سٹریس کے وجہ سے آپ کی سوچ اور روئی ایفیکٹیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں ضروری ہو جاتا ہے کہ سٹریس کسی بھی طرح سے کم کیا جائے کیونکہ یہ ویسے تو ڈینجرس نہیں نظر آتا پر اصل میں یہ شدید اثرات اپنے چھوڑتا ہے اسے سٹریس کو عام طور پر سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے اس لئے اگر آپ سٹریس کو مینج کرنے کے لئے عملی اکتمات اٹھاتے ہیں تو آپ اپنی صحت کے والے سے پیدا ہونے والے بہت سارے منفی افرادات کو کم کر سکتے ہیں کچھ سٹریٹیجیز کو اپنا کر ہم آسانی سے سٹریس کو کم کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ آگے جتنی بھی سٹریٹیجیز میں بتاؤں گی یا ڈسکس کروں گی وہ نارمل ڈے لائف میں پیدا ہونے والے سٹریس کے لئے ہیں جسے ہم خود بھی مینج کر سکتے ہیں جو لوگ شدید سٹریس میں رہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی اچھے منٹل ہیلتھ پروائیڈر سے رابطہ کریں تاکہ پروپر طریقے سے ان کے مسئلے کا حل ہو سکے سب سے پہلے اپنا مشاہدہ کرتے رہیں ان علامات کو پہچانیں جو سٹریس کی صورت میں آپ کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں جیسے آپ کو پسینہ آتا ہے کمر میں یا سینے میں درد محسوس ہوتی ہے چکر آتے ہیں سر میں درد رہتی ہے فیصلہ لینا مشکل ہو جاتا ہے پرشانی کا خوف رہتا ہے اور مسلسل خیالات پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے بیہیوئر میں بھی تبدیلیت ہے جیسے سوشلی آپ سب سے دور ہو جاتے ہیں اداسی میں رہتے ہیں آسانی سے فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جذباتی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے آرام کرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں خود سے عدویات لینا شروع کر دیتے ہیں دوسرے نمبر پر ان سورسز کو پیچانے جن کی وجہ سے آپ میں سٹریس پیدا ہو رہا ہے اب یہ اتنا سیدھا نہیں جتنا لگتا ہے جو میجر سٹریس ہوتے ہیں ان کو تو آسانی سے پیچانا جا سکتا ہے جیسے آپ کی جوب چینج ہو گئی یا آپ نے گھر شفٹ کی ہے یا آپ کی ڈائیوورس ہو گئی ہے لیکن کرونک سٹریس کے سورسز کو پیچانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ فلان بات کی وجہ سے پرشان ہے پر آپ کے پرشانی کے سر وجہ کچھ اور ہوتی ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور اس بارے میں بات کریں بجائے اس کے کہ وہ آپ سے سٹریس کے بارے میں پوچھا آپ خود بات چکہ آغاز کریں تاکہ آپ کی موجودہ یا نئی صحیح سے مطالق پیدا ہونے والی دشواریوں کا مناسب طریقے سے علاج کیا جا سکے کوشش کیا کریں کہ روزانہ ایکسرسائز کریں اب آپ کہیں گے کہ ہر چیز میں ایکسرسائز پسا دیتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایکسرسائز دراصل آپ کے جسم کو چوست بناتا ہے آپ کے موڈ کو بہتر کرتا ہے اور اس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے اس لئے کوشش کیا کریں کہ کم از کم تیس منٹ کے ایکسرسائز ضرور کریں کسی بھی موجودہ سینریو میں جب آپ یہ بات ڈیسائیڈ کر رہی ہوتے ہیں کہ آپ کے لئے کونسی آپشن بہتر ہے تو فور ایس کے بارے میں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے لئے آسانی پیدا ہو جائے گی جو کہیں آوائٹ آلٹر ایڈاپٹ اور ایکسپٹ آوائٹ کے اندر آپ ایسی سیٹویشن سے دور رہیں جو آپ کے لئے سپریس کریئٹ کرتی ہیں اس کے لئے آپ سب سے پہلے نہ کرنا سکھیں بہت دفعہ پرسنل اور پروفیشنل لائف میں ہم لوگ بہت ساری چیزیں ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں کے بارے میں سوچیں جو ضروری ہیں اور جو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں وقت آنے پر اگر آپ کو بعد والی چیزوں کے لئے نہ بھی کہنا پڑے تو کوئی باتی ہے اپنا ہی ایسی لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے لئے سٹریس کریئٹ کرتے ہیں کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کم سے کم وقت گزاریں یا ان کے ساتھ ریلیشنشپ کو حتم کر دیں آپ دیکھیں کہ آپ کو کونسی چیز اس ٹائم کرنی ہے اگر آپ کا باہر جانے کا دل نہیں کر رہا تو نہیں جائیں اگر آپ کو کسی سے بات نہیں کرنے کو دل کر رہا تو مت کریں پھر ایک ٹوڈو لسٹ تیار کریں اپنی سکیجول کو دیکھیں اپنی رسپانسیبیلٹیز کو دیکھیں ڈیلی ٹاسک کو دیکھیں اگر آپ بہت سارے کام اکٹھے کرنے کے عادی ہیں تو دیکھیں کہ اس میں سے غیر ضروری کام کون سے ہیں جو بعد میں بھی کیا جان سکتے ہیں اس کو بعد میں کریں آلٹر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی سٹریسفل سیچویشن کو وائٹ نہیں کر سکتے تو اسے تبدیل کر دیتے ہیں اس کے اندر آپ اپنے احساسات کو بیان کرنا سیکھیں بجائے اس کے کہ آپ اس بارے میں چپ رہیں اگر کوئی شخص آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اس کے سامنے آرام اور احترام کے ساتھ اپنے پریشانی رکھیں اور اس سے بات کریں جب آپ کسی سے اس کا رویہ بدلنے کی امید رکھیں تو آپ اپنا رویہ بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ دونوں طرح سے جب تھوڑا سر جھکاؤ پیدا ہوگا تب ایک اچھا موقع فرہم ہو سکتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا اس کے علاوہ اپنے لئے ایک متوازن شیڈیول بنائیں اپنے کام، گھرے لو زندگی، معاشرتی سرگرمیوں اور روز مرہ کی ذمہ داریوں کے ماں بین توازن تلاش کرنے کی کوشش کریں تھرڈ نمبر پہ اڈاپٹ آ جاتا ہے اگر آپ سٹریسر کو تبدیل نہیں کر سکتے مطلب وہ چیزیں جو آپ کو سٹریس دے رہی ہیں تو خود میں تبدیل ہی لیا ہے بہت دفعہ آپ کا سامنے ایسے لوگوں یا ایسی سیچویشن سے ہو جاتا ہے جس کو آپ چاہ کر بھی تبدیل نہیں کر سکتے تو ایسے میں سٹریسفل سیچویشن کو مصبت نکتہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں مثلاً اگر آپ ٹریفک جام میں فسکے ہیں تو بجائے اس کی کہ غصہ ہوں آپ اسے ایک اپورچونٹی سمجھیں جس میں آپ تھوڑا سا سکون کا سانس لے سکتے ہیں یا اپنا کوئی پسندیدہ گانا سن سکتے ہیں یا ایسی کوئی بات جو رہ گی ہو آپ کو وقت نہیں ملنا سوچنے کا وہ سوچ سکتے ہیں اپنی سٹریسفل سیچویشن کے بارے میں سوچیں کہ کیا یہ واقعی پرشان ہونے والی بات ہے یا مجھے پرشان ہو کر اس مسئلے کا حال مل جائے گا اگر جواب نہیں میں ہے تو اپنا وقت اور قوت کہیں اور لگائیں پھر اپنے میارات کو ایڈجس کریں کسی بھی چیز کو بلکل پرفیکٹ کرنے کے چکر میں سٹریس لینا ٹھیک بات نہیں ہوتی اس لئے پرفیکشن کا تقاضہ کرنے پڑھتے ہوئے خود کو نکامی کی طرف دکیلنا اچھی بات نہیں تھوڑے اور بہتر بخوش رہنا سکھیں اس کے علاوہ آپ شکریہ دعا کرنا سکھیں جب سٹریس آپ کو پرشان کرے تو ان لمحات کے بارے میں سوچیں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں یا ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں یہاں تک کہ آپ اپنی تمام مصبت خوبیوں اور صلاحیتوں کے بارے میں سوچیں یہ سب چیزیں آپ کو شکریہ دعا کرنے کا موقع دیں گی اب چوتھے نمبر پہ ہم ایکسپٹ کی بات کرتے ہیں سٹریس کے کچھ ذرائع بلکل ناغذیر ہوتے ہیں جس میں آپ سٹریس کو روک نہیں سکتے یا تبدیل نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ کے کسی پیارے کا دنیا سے چلے جانا یا کوئی سنگین بیماری کا لاحق ہو جانا وغیرہ ایسے معاملات میں سٹریس سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ویسے قبول کریں جیسے کہ وہ ہیں ایکسپٹنس مشکل ہو سکتی ہے لیکن یہ ان صورتحال کے خلاف جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے ایک بہتر چیز ہے اس کے علاوہ ایسی چیزوں کو کنٹرول مت کریں جو اصل میں کنٹرول نہیں ہو سکتی زندگی میں بہت سے چیزیں ہمارے اختیار سے بالا تر ہوتی ہیں خاص طور پر دوسروں کے رویات بجائے اس کے کہ آپ اس پر پرشان ہوں ان چیزوں پر توجہ دیں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کی اپنی پرابلمز میں آپ اپنی مرضی سے ریکشن دے سکتے ہیں پھر اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں جب کسی بڑے چیلنج سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو اس کو ذاتی ترقی کے موقع کے طور پر دیکھیں اور کوشش کریں کہ اگر سٹریس کی صورتحال میں آپ نے کوئی غلط فیصل لیا ہے تو اس سے سبق سیکھیں پھر ماف کرنا سیکھیں اس بات کو قبول کریں کہ ہم ایک امپرفیکٹ ورلڈ میں رہتے ہیں اور یہاں لوگ غلطی کر سکتے ہیں اس لئے غصہ اور نراز کی چھوڑ دیں خود کو منفی سوز سے دور رکھیں اور ماف کرتے ہوئے آگے بڑھنا سیکھیں اس کے علاوہ اپنے جذبات دوسروں کے سامنے باتیں جن مشکل ہم ہاتھ سے آپ گزر رہے ہیں وہ کسی قابل اعتماد دوست یا کسی پیاری سے ضرور شیئر کریں کیونکہ دل کا غبار نکالنے سے آپ حلکا محسوس کرتے ہیں بے شک آپ اپنی صورتحال کو تبدیل کرنے سے کاسی رو یہ تو فورے سٹریٹیجیز کی بات ہو گئی لیکن اس سب سیچویشن میں ایسی سرگرمی ضرور اپنائیں جسے آپ کو آرام محسوس ہوتا ہو کچھ ریلیکسیشن یا ویلنس پروگرامز بھی جلتے ہیں جس میں میڈیٹیشن مسئل ریلیکسیشن یا بریکنگ ایکسرسائزز کی مشکے شامل ہوتی ہیں ایسی سرگرمیوں کے لئے بقاعدہ و کار تیک کریں اور کوشش کریں کہ ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اگر آپ کے خودکوشی کرنے والے خیالات ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے یا سٹریس کے نتیجہ میں آپ زیادہ قصر سے منشیات یا الکوہل کا استعمال کریں تو ایسی صورت میں فوری طور پر مدد طلب کرنے چاہیے اس لئے کسی بھی اچھے مینٹل ہیلپ پروائیڈر سے فوری طور پر رابطہ کریں اور اس مسئلے کا بقاعدہ حل نکلوائیں